بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید قل ان كنتم تطبیدون اللہ قد تبیعونی يحببكم اللہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسوله النبیه الامین الكریم ان اللہ و ملائکته یسنون على النبی یا ایوہ الذین آمنون صلو و علیه و صلیمو تسریم اللہم صلیم و صلیم علیہ سیدی نبیہ ایب المرسلین و علیہ و طیبین و سخابہ الطائرین جمائید السلام و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ و علیہ و سخابہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلام و سلام علیہ سیدی یا رسول اللہ و علیہ و علیہ و علیہ و سخابہ یا سیدی یا رحمت لعالمین صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہی گا بس اتنا سبب ہے ان اعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے اللہ کی خضل و عطا سے آج آجی خلیل احمد صاحب کے گھر پر ان کی جانب سے ان کے بچوں کی جانب سے اور ان کے گھر والوں کی جانب سے یہ سالانہ محفل ملاد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی و علیہ و سلم اپنے گھر پر انعقاد پذیر کی ہے ہر سال جب بھی رکی شریف کا مہینہ آتا ہے ہمارے حضی خلیب صاحب اللہ کے فضل و عطا سے اپنے گھر میں برپور مجلس ملاد کا ذکر کا دعا کا اور قرآن کریم کی تلاوت کا احتمام اور ان سے رام کرتے ہیں اور یہ سار عمل اس بات کی گواہی ہے کہ نبی صلی اللہ کی تعلیمات اور آپ کی افکار آپ کی صیرت اور آپ کی صورت سے جو آپ کو محبت ہے وہ انہوں نے خود بھی ماشاءاللہ ہمارے حاجی صاحب باشرہ سنت رسول کے بابان اور اپنے بچوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی راستے پر لگایا ہے جو نبی صلی اللہ ساتھ آپ کا ایک سچا تعلق ہے اللہ تعالیٰ آپ کو برات نصیب فرمائے یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ اللہ کا ذکر وہی کرتا ہے جس کا ذکر خدا کو اللہ کے رسول کا ذکر وہی کرتا ہے جس کا ذکر اللہ اور اس کے معلوق کی بارگاہ میں مقبول ہو تو یہ جو ہمارے گھروں کے اندر ہمارے علاقوں کے اندر ہماری مساجد کے اندر ربی شریف کے مہینے کے اندر بل خصوص اور پورا سال بل ہم اہل سنت و جماعت صرف ربی اللہ میں نبی کا ملاد ہی نہیں بناتے پورا سال بناتے ہر روز بناتے ہیں ہر گڑی بناتے ہیں ہر لمحہ بناتے جب ربی اللہ کا مہینہ لوٹ کر آتا ہے تو اس میں ہماری محبت دو والا ہو جاتی ہے عشق میں جولانی آجاتی ہے محبت کے اندر ایک تڑا پر پڑک پیدا ہو جاتی ہے کیوں کہ وہ برکات والے لمحات پھر لوٹ کر آتے ہیں انجھے لمحات بار بار لوٹ کر آئیں وہ لمحات اللہ کی رحمت و کرم کے لمحات ہوتے ہیں میں نے قرآن حکیم فرقان مجید میں سے جو آیاء کریم و تلاوت کی ہے اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ فرما دی گئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں خدا کی محبت مل جائے کس کی محبت مل جائے خدا کی محبت کا معنی یہ ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر اللہ اپنی رحمت فرمائے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر اللہ اپنا کرم فرمائے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم اللہ تعالیٰ کی محبت اور اس کے کرم اور اس کے فضل اور اس کی رحمت کی نظر کے اندر آ جاؤ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں تمہیں ایک بڑا بیترین راستہ بتاتا ہوں تم اس راستے پر چلو گے تو تمہیں اس راستے پر خدا بھی ملے گا اور مصطفیٰ بھی ملے گا اور وہ راستہ کہاں سے شروع ہوتا ہے اس کی ابتداء کہاں سے ہوتی ہے وہ کہاں سے چلتا ہے اور کیسے خدا تک پہنچتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس راستے کی بنیاد بتائی فرمائے اس راستے کی ابتداء درِ مصطفیٰ سے ہوتی ہے اس راستے کی ابتداء ذاتِ مصطفیٰ سے ہوتی ہے اس راستے کی ابتداء محبتِ مصطفیٰ سے ہوتی ہے اور اس راستے کی ابتداء عشقِ مصطفیٰ سے ہوتی ہے اور اس راستے کی ابتداء تصورِ تخیلِ مصطفیٰ سے ہوتی ہے فرمائے کہ تم میرے محبوب کی جب سچی اتباع کروگی اطاعت کرو گے تو پھر تمہیں کیا ہوگا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمہیں تم سے محبت کرے گا کمال کی بات یہ ہے کہ اللہ نے فرما دیئے کہ پہلے انسان اللہ کی محبت کی تلاش میں تھا کیا تھا اللہ کی محبت کی تلاش میں تھا انسان کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب اسے مل جائے اللہ نے فرمایا کہ جب تم میرے محبوب سے سچی محبت کرو گے کمال کی بات یہ ہے کہ دنیا میں دکھاوے کے لیے تو بندہ بہت کچھ کر لیتا ہے دل کے ساتھ ہے جس نے دل سے اللہ اور اس کے رسول سے سچی محبت کی اور جس کی محبت اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں قبول ہو گئی اور جس نے اپنی محبت اور عقیدت کو اپنے رد اور محبوب کی بارگاہ کے اندر مقبول کرا لیا اور میں وہ اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ پہلے وہ اللہ کی محبت کی تلاش میں تھا وہ خدا خود اس سے محبت کرتا ہے اب آپ اندازہ دل گئے دنیا میں بہت سرے لوگ دعوے دار ہیں کوئی کہا سکتا ہے کہ یہ شخص بڑا اللہ سے محبت کرتا ہے یہ شخص بڑا رسول سے محبت کرتا ہے یہ بڑے اس کے جو ہے وہ مختلف قسم کے بیان کر سکتے ہیں لیکن اس شخص کی قسمت کا کیا عالم ہوگا جسے رب کہہ دے کہ میں اس سے محبت ہوں جسے اللہ کہہ دے کہ میں اس کا ذکر کرتا ہوں جسے خدا فرشتوں کی مجلس میں جس کا ذکر کرے اس شخص کا کیا عالم ہوگا اور یہ سارے عزازات انسان کو کیسے ملتے ہیں اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فت تابعونی تم اپنے آپ کو میرے رسول کی آداؤں کا پاواد کروا فت تابعون کا معنی ہے کہ تم رسول کے طریقے کو افتیار کرو تم رسول سے محبت کرو فرمایOT جب تم نے رسول سے محبت کی تو تمہیں اللہ کی محبت مل جائے گیا اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا ہے رسول اللہ پر قسرت سے ضرور پڑا جائے رسول اللہ کی محبت کی علامت کیا ہے رسول اللہ کا قسرت سے ذکر کیا جائے رسول اللہ کی محبت کی علامات میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کیا جائے حضور علیہ السلام کی محبت کو اور آپ کی افکار اور آپ کی تعلیمات کا تذکرہ کیا جائے فرمائے کہ جب بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا تذکرہ کرتا ہے آپ پر درود و سلام پڑتا ہے آپ سے محبت کا اظہار کرتا ہے فرمائے کہ اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم کی برسات ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کے حدیث علیہ السلام کی حدیث ہے بڑی پیاری حدیث ہے اور یہ حدیث اس کو امام مسلم نے مسلم کی عدد نقل فرمایا ہے اور یہ حدیث ہے اس کا حضرت عنیس بن مالک رجی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ نبی آدم نور مجسم جناب سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سلاس من کننا فیہ وجدہن حلاوت العیمان محمد الرسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس شخص کے اندر اگر وہ تین چیزیں تین علامات پائی جائیں تین چیزیں ایسی ہیں کہ اگر کسی شخص کے اندر وہ پائی جائیں اور تین کام ایسے ہیں کہ اگر وہ شخص کسی شخص کو کرتے ہوئے دیکھو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ پس یوں سمجھ لو کہ اس کو اللہ نے ایمان کی مٹھا سطا دو کیا کر دی ہے ایمان کی مٹھا سطا دی وہ تین چیزیں کون کون سی ہیں آج ہم نے وہ تین چیزیں سمجھ دی حضرت نے فرمایا کہ ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے فرمایا کہ ان میں سے پہلی چیز یہ ہے اور ان میں سے فرمایا کہ سب سے پہلی چیز کیا ہے فرمایا کہ فرمایا کہ پہلی چیز یہ ہے جس انسان کو ایمان کی مٹھاس مل جائے جس کا ایمان اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے جس کے ایمان کی آمت الناس دو دوا ہی دیں اس کی سب سے پہلی علامت یہ ہے کہ وہ دنیا اور ما فیہا دنیا اور اس کے علاوہ ہر شئے سے بڑھ کر جو بھی اللہ تعالی نے مخلوقات پیدا کی ہیں ہر چیز سے بڑھ کر وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے فرمایا جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے دنیا اور ما فیہا سے بڑھ کر محبت کرتا ہے اس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول سے محبول کوئی چیز نہیں آئے وہ اپنے ماں باپ اپنی اولاد اپنی مال و دولت ہر چیز سے بڑھ کر رسول اللہ سے محبت کرتا ہے فرمایا کہ جس شخص کی اندر محبت کی یہ علامت پائی جائے اللہ اسے ایمان کی حلاوت نصیب فرماتا ہے ایمان کی مٹھاس نصیب فرماتا ہے اور دوسری چیز کیا ہے فرمایا کہ اَن يُحِبَّ الْمَرْعَا نَا يُحِبُّهُ إِلَّا اللَّهِ کہ بندہ جس سے بھی محبت کرے جس شخص سے بھی محبت کرے جس چیز سے بھی محبت کرے وہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جب تم کسی سے محبت کرو گے تو وہ محبت اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول رسول اللہ کی بارگاہ میں بھی مقبول اور تیسری چیز کیا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بندے کے اندر ایمان داخل ہو جائے تو وہ پھر ایمان پر قائم رہنے وہ کسی حال میں اسلام کو نہ چھوڑے کسی حال میں بھی دین کو نہ چھوڑے فرمایا کہ ایمان میں لوٹنے کے ایمان کو پانے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف لوٹنے کو اس طرح برا سمجھے کہ گویا کہ اس کو آگ کے اندر لانا جائے اللہ کے حبیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص کے اندر یہ علامات ایمان پائی جائیں وہ یوں سمجھ لے کہ اسے اللہ تعالی ایمان کی حلاوت عطا فرما دے گا پھر کمال کی بات یہ ہے کہ یہ جو محبت ہوتی ہے اس محبت کے مختلف وجوہات ہوتی ہیں کوئی بندہ یہ انسان جو ہے وہ کسی چیز سے متاثر ہو جائے تو اسے محبت کرتا ہے اس کی علامات ہمارے فقہان اس علیہ السلام کے اندر لکھی ہیں بڑی مزیدہ وہ فرما ہے کہ بندہ کسی سے یا تو اس کے علم سے متاثر ہو کر محبت کرتا ہے یا بندہ کسی کے غسن سے متاثر ہو کر اسے محبت کرتا ہے یا بندہ کسی کی جود اور سخا سے متاثر ہو کر اسے محبت کرتا ہے یا بندہ کسی کے مرتبے اور علم سے متاثر ہو کر اسے محبت کرتا ہے یا بندہ جہاں کو کسی کے خاندانی عظمت اور وجاہت کو دیکھ کر اسے محبت کرتا ہے آپ کہتے ہیں کہ محبت کی جتنی اقسام ہیں محبت کی جتنی قسمیں موجود ہیں جن کی وجہ سے انسان کسی سے محبت کر سکتا ہے خدا بندہ قبطوس نے محبت کی وہ ساری عنامات رسول اللہ کے ذات میں دیکھتے ہیں اس لیے بیار کام کر دیا اللہ کے حبیب نے بھی کہ فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے علم کی وجہ سے محبت کرتا ہے یہ بہت بڑا عالم ہے بہت بڑا فاضل ہے یہ گفتگو کرتا ہے تو اس سے علم کے اور روحانیت کے موتی بکرتے ہیں فرمایا کہ کائنات میں اگر کوئی سب سے بڑا عالم ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کیوں کی بلا مفتی صاحب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کو کس طرح بیان کیا کیا محبوب اللہ تعالیٰ نے آپ کو کائنات و مافیہ کی ہر شئے کا علم اطاع کر دیا فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے علم اس سے متاثر ہو کر اسے محبت کرتا ہے تو اس محبت کے اس وادی کے اندر محبت کے اس باب کی اندر بھی سرے سرے سب سے پہلی فریست میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نظر آئی فرمایا کہ کوئی کسی کے حسن سے متاثر ہو کر اسے محبت کرتا ہے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کائنات میں سب سے حسین اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ مصطفیٰ کو بنایا ہے حضرت سیدنا ابو مقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نہو کہتے ہیں تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یا امیر المؤمنین آپ کو سب سے اچھا کیا لگتا ہے فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ نے مال بھی دیا دولت بھی دیا عظمت بھی دیا خاندان بھی دیا سب کچھ دیا آپ کا بڑا مرتبہ ہے اور آپ کو آپ کو سب سے زیادہ کیا چیز پیشن سے جیسے ہم کوئی کسی سے پوچھیں تو انہوں نے سب سے زیادہ کڑی چیز چنگی لگی تو حضرت سیدی کے عقور سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو سب سے زیادہ کون سی آپ کی عادل اچھی لگتی ہے آپ کو کون سی چیز سب سے زیادہ پسند ہے حضرت سیدی کے عقور نے پکڑا ہے کہ جواب دیا آپ نے جواب دیا اَن نَزْرُ اِلَا حَجْهِ رُسُمْ مجھے سب سے زیادہ اچھی ہے یہ کہ میں اپنے آقا دچیرہ بیکھنا دیدارِ مصطفیٰ کرتا رہا حضرت جابر کہتے ہیں کہ ایک دن سرکارِ دعالی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے اور اللہ کے حبیب علیہ السلام کا سر مبارک میری گود میں تھا حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ چودمی کا چاند ہے اور سرکارِ دعالی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے آپ نے سرح ہولہ پینا ہوا تھا اور آپ کا چیرہ چمک رہا تھا کہتے ہیں کہ میں نے یہ خیال کیا کہ میں آج یہ دیکھوں کہ چاند زیادہ خوبصورت ہے یہ چہرائے مصطفیٰ کہتے ہیں کہ میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی چہرائے مصطفیٰ کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا کبھی چہرائے مصطفیٰ کو دیکھتا کبھی چاند کو دیکھتا کبھی چہرائے مصطفیٰ کو دیکھتا کہتے ہیں کہ میں اس نتیجے پر قوٹ ہوں کہ کان احسن من الکمر کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے زیادہ خوبصورت تو حضرت املا جی آلی رحمہ اللہ رہے نے اس عدیس کی شرعہ کے اندر بھی ہے کہ حضور چاند سے زیادہ کیسے خوبصور دیتے تو آپ نے فرمایا کہ چاند تو صرف ظاہری جسموں کو روشن کرتا ہے مصطفیٰ کا وصن وہ ہے کہ وہ دلوں کو بھی روشن کرتا ہے دماغوں کو بھی روشن کرتا ہے روحوں کو بھی روشن کرتا ہے حضور اللہ بادل کو بھی مصطفیٰ کا وصن روشن کرتا ہے چاند کے اندر جو چمک میں موجود ہے یہ نور مصطفیٰ سے ہے سورج میں جو روشنی موجود ہے یہ نور مصطفیٰ سے ہے زمین کی اوپر جو آپ کو پھولوں پھیلوں اور سبزہ زاروں کے ساتھ آرشاروں کے ساتھ نیروں کے ساتھ جو حسن نظر آ رہا ہے فرما یہ تو حسن مصطفیٰ کی خیرات ہے جنت میں جو سجاوت آپ کو نظر آ رہی ہے فرمایا یہ جنت حسن مصطفیٰ نور مصطفیٰ سے ملائی اگر کوئی کسی کے حسن سے متاثر ہو کر اس سے محبت کرتا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے حقیب سے زیادہ خوبصورت کوئی ہے اللہ وقراب سے زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ اسی عدیس کی شرعہ کے اندر حضرت اپیر بیر علی شاہ صاحب گوڑے میں رحمت اللہ کہتے ہیں کہ اس سورت نوم میں جانا کیا؟ اس سورت نوم میں جانا تھا جانانا کہ جانے جانا تھا سکھ آکھت ربنی شانا تھا شانت شانا سب بانیا اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ ایسا چہرہ ہے مصطفیٰ کا جسے دیکھو تو خدا یاد آگا ہے یہ چہرہ کسی عام آدمی کا نہیں ہو سکتا فرما ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم کا وہ چہرہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے جو ہے تمام چہروں میں سے حسین چہرہ بنایا ہے پھر اسی طرح سے فرمایا کہ جو اگر کوئی کسی سے جودو سہا سے محبت کرتا ہے کہتا ہے بات لوگی ہوتا ہے کہ یہ بندہ بڑا سخی ہے بڑا اللہ درستے مال خرج کر دیا پھر میں کائنات میں مصطفیٰ سے بڑا سخی ہوئے نہیں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سو رہا تھا اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ بھئی الہی کی ایک قسم ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں میں سو رہا تھا تو میرے پال جمریل آ گئے اور جمریل نے مجھے چابیوں کا ایک بہت بڑا گچھا دی چابیوں دی تو میں نے پوچھا کہ جمریل یہ کیا ہے تو فرمایا کہ جمریل کہتے ہیں کہ جمریل نے مجھے عزیز کیا حضور فرماتے ہیں کہ جمریل نے مجھے کہا کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اللہ تعالی نے دنیا اور آخرت کے جتنے خزانے پیدے کیے ہیں ان سب خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے دیئے کہ میرے معبود کو دے دو کہ آپ ان کے مالک ہیں شبحان اللہ کائنات کے خزانوں کے مالک کون ہیں مصطفی 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 قریم صلی اللہ علیہ جو کائنات کے خزانوں کے مالک ہیں لیکن وہ شخص جو کائنات کے خزانوں کا مالک وہ شخص جو زمینوں کا مالک وہ شخص جو زمانے کا مالک وہ شخص جو آسمانوں کا مالک جو جنت کا مالک جو آخرت کا مالک دنیا کا مالک جس کے لئے اللہ نے مقام محمود سجانا ہے اور وہ شخص حضور فرماتے ہیں کہ اگر میں وہ پہاڑ کو کہوں اشارہ کروں کہ سانے کا ہو جائے تو وہ سانے کا ہو جائے اس طرح اللہ تعالی نے اپنی معبو کا اختیارہ کا فرمایا تھا لیکن جب سرکار دنیا سے جا رہے ہیں تو وراست میں کوئی چیز چھوڑ کرنے جا رہے ہیں کوئی چیز وراست کیلئے چھوڑ کرنے گئے یہ کہا کہ وراست میں ایک ہی چیز ہے وہ کہ میرے علم کے وارث میری امت کے علامہ ہوں گے کیونکہ امت تک میرا پیغام دین تک پہنچاتے رہے ہیں ہر چیز کو جہاں سرکار دوالو صلی اللہ سرکار دوالو صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر زندگی میں کبھی زکاة فرض نہیں ہوئی کیوں نہیں ہوئی کہ کائنات کے خدانوں کے مالک ہوتے ہوئے اپنے پاس کچھ رکھائی ہوئی جب کچھ رکھائی ہوئی تو زکاہ کس سے دیتے ہیں یہ ایگزمپل ہے کہ اگر کوئی کسی کی جودو سہا سا متاثر ہو کر اس سے محبت کرتا ہے تو مصطفیٰ سے بڑا سخی کوئی ہے ہی نہیں اس لیے ہم زندگی کے اندر جتنی بہاریں دیکھتے ہیں اصل جب آپ کو پینام دینا چاہتا ہے زندگی میں ہم جتنی بہاریں دیکھتے ہیں کوئی بندہ یہ کمان نہ کر لے کہ اس کا اپنا کمان ہے کہ سب مصطفیٰ کی بہار ربی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے مصطفیٰ کی آمد کا صدقہ ہے مصطفیٰ کی صدقہ ہے اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت کو اسے لیے ہمارے لیے ایگزمپل بنایا ہے کہ اپنی اور یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا اتم میں وہ مقارم اداخلہ حضور نے فرما دنیاں دیت جتنیاں اچھائیاں ہیں نا میں انہوں کمپلیٹ کرن ویسے دنیا میں جائے میرے وجود پر اچھائی ختم ہو جائے گی جہاں جہاں پر نیکیوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کی نیکیوں کی ابتدا ہوتی ہے جہاں سے اچھائیوں کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کی خلق کا ابتدا ہوتی ہے جہاں سے کائنات کے اندر جو ہے وہ عروج اور عزوت اور رفضی انتہا ہوتی ہے کائنات کی وہاں سے مصطفیٰ کا عروج شروع ہوتا ہے تو وہ ذات اصل میں بات کی نہیں آگا ختم ہو جائے کہ بعد از خدا مذرب تو ہی کہ خدا کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف مصطفیٰ کی ذات ہے اور مصطفیٰ کی ذات کا اور مصطفیٰ کریم کے مقام کو میں آپ یا کئی تیسرا کہے کہ میں بیان کر سکوں نہیں یہ جو ہم ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا کر رہے ہیں اس لیے کر رہے ہیں کہ اس ذکر کی برکت سے خدا ہماری دنیا اور آخرت بیتر کر دیں ورنہ مصطفیٰ کا ذکر اس ذات نے بلند کیا ہے جو لا محدود ہے تو جس کا ذکر خود لا محدود ہے اور جو ذات خود لا محدود ہو پتہ جالا جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک مصطفیٰ کی مصطفیٰی ہے تو یہ دنیا آتی رہے گی جاتی رہے گی اور وہ نے فرنایا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد قیامت تک میری امت میں سے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے پیدا ہوگی آج ہم ہیں بعد ہماری نسلے آئے گی آج دیکھیں سرکار کے نام پر جیلیں کٹی جا رہی یا نہیں کٹی جا رہی سرکار کے نام پر قربانیاں دی جا رہی ہیں یا کہ نہیں دی جا رہی ہیں آج کون بندہ ہے جو کہے کہ میں جب بغیر کسی وجہ سے جا کر میں جیلوں کے اندر سوکتے ہیں کٹوں گا یہ بات کیا ایسے نہیں ہے یہ محبتیں یہ بدیت اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں جس دل کے اندر یہ عشق مصطفیٰ جاری ہو جائے یہ شما روشن ہو جائے وہی دل اصل میں دل ہے اور وہی دلدار ہے اور وہی دلدر ہے اللہ تعالیٰ ہاں نے مجلس کو اور محبت رسول کو سمجھنے کی